مجدوری مجدوری جس کے قارن میں ہم ٹیم میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں ایک گاؤں کے کچھ لڑکے ساتھ رہے تو حسنہ بڑا رہتا ہے کہیں کام کرنے میں من بھی لگتا ہے کام تو کام ہوتا ہے پر جب میں پنجاب گیا تھا تو وہاں مجھے اچھا کام مل گیا تھا جس ٹھیکے دار کے انڈر میں ہم سبھی کام کر رہے تھے وہ ٹھیکے دار بھی بہت اچھا انسان تھا صحیح سمعے پر پکار دے دیتا کسی سے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں تھی نہیں تو بہت سے ٹھیکے دار ایسے ہوتے ہیں جو کام کروا لیں گے اور پیسے نہیں دیں گے پیسے کے لئے جھلاتے رہیں گے یا پھر کوئی بھی بہانہ بنا کر ہمارے پیسے لیٹ کر دیں گے اور ہم سے زیادہ کام لے کر ہمیں کم پیسے دیں گے ادکتر ٹھیکے دار مجدوری لائن میں ایسے ہی ملتے ہیں لیکن وہ ٹھیکے دار بلکل الگ تھا اور بہت اچھا انسان تھا ہمارا کام صحیح چل رہا تھا ہم سبھی اس فیکٹری کے پاس ہی رہتے تھے اس فیکٹری کے پاس ایک بستی بھی تھی جہاں پر ہم کرائے کے مکان میں رہتے تھے صبح صبح ڈیوٹی پر نکل جاتے اور رات کے سمجھ اپنے کرائے کے مکان میں آ جاتے دن کا خانہ بنانا جھمیلہ نہیں تھا کیونکہ دن میں کینٹین سے خانہ مل جاتا وہ بھی فری کا اچھا کاسا پیسہ بچ جاتا تھا رات کا خانہ بنانا پڑتا تھا ہمارا وقت صحیح سے گزر رہا تھا ایک چھوٹے سے ایک رائے کے مکان میں رہتے صبح صبح ہی ڈیوٹی چلے جاتے اور رات میں آتے ایک دن ہم سبھی ڈیوٹی کی تیاری کر کے ڈیوٹی آ رہے تھے تب ہی میرے پڑوس کی ایک آنٹی مجھے ٹوکی وہ بولی کہ بیٹا جی گھر میں تم رہتے ہو اس گھر میں گہوما سانپ ہے جب تم سبھی ڈیوٹی چلے جاتے ہو تو سانپ تمہارے گھر سے نکلتا ہے پر مجھے ڈیوٹی جانے کی جلد واضی تھی اس لیے میں نے اس بات پر زیادہ گوھر نہیں کیا اور ڈیوٹی چلا گیا میں یہ بات اپنے دوستوں کو بھی بتایا پر میرے دوست بولے گی ہو سکتا ہے آنٹی مزاگ کر رہی ہوں گی ہم سبھی جہاں پر رہتے ہیں اس جگہ پر اور بھی بہت سے مجدور رہا کرتے ہیں جو اپنی فیملی لے کر رہتے ہیں جب سبھی ڈیوٹی آیاتے ہیں تو عورتے گھر کا کام ختم کر کے آپس میں باتیں کرتی ہیں آپس میں بات کر کے اپنا سمیں بتاتی ہیں ہم سبھی ڈیوٹی چلے گئے جب رات کے سمیں ہم ڈیوٹی سے آئے تو میں نے اپنے کمرے کو اچھی طرح سے دیکھا کہیں کوئی بل ہوگا جس کے اندر گہو من سام رہتا ہوگا پر ایک سنگل کمرہ چاروں طرف سے چار دیوار اور کہیں پر کوئی بل نہیں ایسا تھا ہی نہیں کہ کہیں پر گہو من سام رہ سکے کمرے کے اندر زیارہ جگہ بھی نہیں تھی ایک طرف سونے کی جگہ اور ایک طرف کھانا بنانے کی جگہ نیچے بھی پکا کانکریٹ کرا ہوا تھا اور اس پر چٹائی بچھی ہوئی تھی جہاں بستر لگایا اور سو گیا میں سوچا کہ آنٹی ضرور مجھ سے مزاگ کر رہی تھی یا ڈرہ رہی ہوں گی رات کا کھانا بنایا اور کھا کر ہم سب اس کے بعد سو گئے جب صبح ہوئی تو پھر سے ڈیوٹی جانے لگا جب ڈیوٹی کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہی تھا کہ آنٹی ہمیں روکی اور بولی کہ تمہارے گھر کے اندر ایک گہو من سام ہے ہم سبھی عورتوں نے اس کو دیکھا ہے میں بولا ہی کل رات اس سے بہت کھوجا پر کہیں نظر نہیں آیا اگر ہوتا تو کبھی نہ کبھی ہمیں دیکھتا پر آج تک دکھا ہی نہیں ڈیوٹی کے لیے لیٹ ہو رہا تھا میں اس لیے میں پھر سے چلا گیا اور ہم سبھی پھر سے ڈیوٹی پر چلے گئے لیکن اب میرے دماغ میں دیرے دیرے وہ بات گھرت کرتے جا رہی تھی آنٹی کی وہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی کہ آخر آنٹی جی مجھ سے بار بار ایسا کیوں بول رہی ہے کہ تمہارے گھر میں سامپ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ میں رات کو اچھی خاصی دیر تک اس سامپ کو کھوجا بھی تھا لیکن وہ سامپ مجھے کہیں پر دکھائی نہیں دیا اور ایک طرف آنٹی تھی جو روز مجھے ٹوکے جا رہی تھی کہ تمہارے گھر میں سامپ ہے اور اب تو انہوں نے یہاں تک یہ بات بھی کہہ دی تھی کہ ہم سب عورتوں نے اس گھر میں سامپ دیکھا ہے دن بہت ہی آرام سے کٹ رہے تھے روپیہ پیسہ کا کوئی دکت نہیں تھی اچھا قصہ پیسہ کام کر رہا تھا اور اچھا قصہ میں کما بھی رہا تھا لیکن یہ سامپ والی بات مجھے اب پریشان کیے جا رہی تھی مجھے بار بار رہ رہے کر اس سامپ کا ہی خیال آ رہا تھا کہ اگر سچ میں آنٹی کی بات سچ ہوئے اور کسی ان سامپ نے مجھے رس لیا تو کیا ہوگا بہت دن ایسے ہی نکل گئے پھر کبھی ہمیں سامپ نہیں ملا لیکن ایک رات کی بات ہے کہ ہم سبھی روم کے اندر سوئے ہوئے تھے گرمی کا موسم تھا رات کے سمائے بجلی چلے گئی روم کے اندر بہت گرمی لگ رہی تھی اندر سونا مشکل تھا میں نے اپنے دوست سے بولا کہ یار یہاں تو بہت گرمی لگ رہی ہے چلو چھت پر جا کر سوتے ہیں سبھی راضی ہو گئے میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ چلا کر اور بستر سمیٹنے لگا جب بستر کو سمیٹی رہے تھے تو میرا دوست دیکھا کہ اس کمرے کے دیوار سے چپک کر ایک گہومن سامپ ہے جو دیوار سے چپکا ہوا ہے وہ ٹھیک بستر کے چھوڑ پر تھا جہاں ہم سبھی سوتے تھے جب ہم سبھی کی نظر اس پر پڑی تو ہم سب کے سب در گئے جس سامپ کا صرف کوئی نام سن لے تو وہ ڈر جاتا ہے اگر گہومن سامپ کو کسی کو کٹ لے تو اس کا مرنا تیہ ہے گہومن سامپ میرے کمرے کے اندر تھا جس سے لوگ دور سے دیکھنے میں بھی ڈرتے ہیں جس کے لوگ پاس نہیں جاتے اب وہ سامپ میرے گھر کے اندر موجود تھا پر اب تک کسی کو کٹا نہیں تھا ہم سبھی اسے دیکھ رہے تھے سامپ بھی موٹا اور لمبا تھا مانو کی پرانا گہومن سامپ ہو اب آدھی رات کو کیا کیا جائے کیا جائے تو ایسا کون سا سمدھان نکالا جائے جس سے ہم اس سے بچ سکیں میرا ایک دوست کمرے سے باہر گیا اور ایک موٹر ہاں ڈنڈا لے آیا اس نے اس موٹر ہاں ڈنڈے سے اس کے سر پر ایک زوردار حملہ کر دیا ہم سب تو حیران رہ گئے کہ ہمارے دوست میں اتنی حمد کیسے آگئی لیکن اس نے احمد بڑا کام کر کے دکھا دیا ایک ہی رنڈے میں وہ گہومن سامپ مر گیا رات کے سمیں گہومن سامپ کو مار کر فیک دیا گیا اب رات بھر اسی بات کی چرچہ ہوتی رہی کہ اگر گہومن سامپ کسی کو کٹ لیتا تو اس کی موت نشجد تھی پر ایسا نہیں ہوا گہومن سامپ بہت دنوں سے ہمارے گھر کے اندر تھا پر کسی کو کٹا نہیں رات بھر ہم اسی بات پر چرچہ کرتے رہے اور جب صبح ہوئی تو ہم سبھی تیار ہو کر ڈیوٹی چلے گئے جب اپنی فیکٹری کے گیٹ کے پاس پہنچے تو گیٹ کیپر نے ہمیں فیکٹری کے اندر جانے سے روک دیا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کھر ہوا کیا باؤس سے ورکر گیٹ کے باہر ہی رک گئے کسی کو اندر جانے نہیں دیا گیا جب ہم سبھی گیٹ کیپر سے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے فیکٹری میں اب تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے فیکٹری بہت گھاٹے میں چل رہی ہے اور اب فیکٹری ہمیں بند کرنا ہوگی ہم تم لوگوں کا ہی انتظار کر رہے ہیں اور مالک کا انتظار کر رہے تھے شام کے سمجھ فیکٹری کا مالک آیا اس نے ہم سب سے کہا کہ اب یہ فیکٹری بند ہو چکی ہے اب سبھی اپنے اپنے گھر چلے جائیں اور اپنا اپنا نیا کام ڈھونڈ لیں کیونکہ اب اس فیکٹری میں آپ کو کام نہیں ملے گا کیونکہ یہ فیکٹری نقصان میں گھاٹے میں چلے گئی ہے اور اس کا مالک دیوالیاں گوشت ہو گیا ہے تو اب یہ فیکٹری بند ہو جائے گی آپ سبھی کا پیمنٹ آپ کے بینگ اکاؤنڈ میں ڈال دیا گیا ہے اتنا کہہ کر فیکٹری کا مالک بھی وہاں سے چلا گیا بہت دنوں تک اپنے پیمنٹ کا انتظار کیے پر ہمارے اکاؤنڈ میں پیمنٹ نہیں آیا ہمارے پاس پیسہ بھی ختم ہونے کی کگار پر آ گیا اس کے بعد ہم سبھی اپنے اپنے گاؤں واپس آ گئے بہت دنوں تک پیمنٹ کا انتظار کیا پر آج تک پیمنٹ نہیں آیا ہم سبھی اس فیکٹری میں کام کر رہے تھے تو بہت خوش تھے اور اچھا خاصا پیسہ بھی کما رہے تھے کبھی بھی پیسوں کی کمی نہیں ہوتی تھی اور سارے کام ہمارے اچھے سے ہو رہے تھے یہاں تک کی دن کا خانہ بھی ہمیں فری میں مل رہا تھا جس کے پیسے بچا کر ہم گھر پر اچھے خاصی سیونگ ہٹا کر رہے تھے اچھا خاصا پیسہ کما رہے تھے آج تک کبھی بھی ایسا کام نہیں ملا جیسا ہمیں اس فیکٹری میں ملا تھا اور جیسا راج پارٹ وہاں پر ہمارا تھا ویسا آج تک ہمارا کہیں پر نہ جم پایا اب بھی ہمارا سمائے کبھی اس فیکٹری میں تو کبھی اس فیکٹری میں گزرتا ہے گریبی گریبی ہی رہ گئی ہم اب بھی افسوس میں ہیں کہ ہم اس گہومن صاحب کو نہیں ماننا چاہیے تھا وہ کبھی بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑتا اگر وہ چاہ لیتا تو کب کا ہمیں ڈس لیتا پر کبھی ڈسا نہیں گہومن صاحب اس گھر میں بہت دنوں سے تھا ہم تو بعد میں جا کر وہاں رہنے لگے ہم تو اس کے گھر میں تھے اگر ہم اس گھر کو چھوڑ کر کہیں دوسرے گھر رہتے تو آج ہماری نوکری صحیح سلامت رہتی جب سے اس سام کو مارا ہے تب سے گریبی میں جیون بیت رہا ہے